ایک دفعہ حارون رشید معاپ نے وزیر کے جنگل کی سہر کو چلے ایک بوڑے کو دیکھا کہ باغ میں گھٹلیاں بو رہا ہیں خلیفہ نے وزیر سے کہا کہ اس سے پوچھو کیا بو رہا ہے وزیر نے پوچھا کہا خجور کی گھٹلیاں بو رہا ہوں خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کتنے برس میں پھل لے آئیں گی کہا بیس پچیس سال میں خلیفہ ہسا کہ بوڑے میاں کے قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں اور بیس پچیس سال آئندہ کا سامان کر رہے ہیں وزیر نے یہ بات بوڑے سے کہی تو وہ کہنے لگا کہ اگر سب باغ لگانے والے یہی سوچا کرتے جو تم سوچتے ہو تو آج تم کو ایک خجور بھی نصیب نہیں ہوتی میاں دنیا کا کام یوں ہی چلتا ہے کہ کوئی لگاتا ہے تو کوئی کھاتا ہے خلیفہ نے یہ معقول جواب سن کر کہا نعم یعنی بے شک صحیح ہے اور ہان الرشید کا قائدہ تھا کہ جس شخص کی بات پر ہم نعم کہہ دیں اس کو ایک ہزار درہم اور دینار دے دیے جائیں چنانچہ وزیر نے اس وقت ایک ہزار کا توڑا اس کے حوالے کیا اس کے بعد دونوں آگے چلنے لگے تو بوڑے نے کہا کہ میری ایک بات تو سنتے جاؤ کہا بولو کیا کہتے ہو کہنے لگا کہ کسی کا بیج تو بیس سال پچیس سال میں پھل لاتا ہے مگر میرا بیج ایک ہی ساتھ میں پھل لے آیا ایک ہی لمحے میں میرا پھل لے آیا خریفہ نے کہا نعم وزیر نے ایک ہزار کا دوسرا توڑا اس کے حوالے کیا پھر آگے چلنے لگا تو بوڑے نے کہا ایک بات اور سنتے جاؤ کہ کسی کا بیج تو سال پر میں ایک بار پھل لاتا ہے اور میرا بیج ایک ساتھ میں دو مرتبہ پھل لے آیا خریفہ نے کہا نعم وزیر نے ایک ہزار کا تیسرا توڑا اس کی حوالے کر دیا اور خریفہ نے کہا بس اب تیز چلیے بوڑا تو بڑا عقل مند ہے ہم کو لوٹ ہی لے گا کیوں کہ اس نے سلسلہ آداد شروع کیا تھا جو کہ غیر متناہی سلسلہ ہے اس کی کہیں انتہا نہیں وہ اس کے بعد یوں کہتا ہے کہ میرا بیج تین بار پھل لیا ہے پھر کہتا چار پھر پانچ پھل لیا ہے اس لیے وزیر نے سلسلہ غیر متناہی سے بچنے کے لیے وہاں سے چلنے کا مشورہ دیا کیونکہ متناہی سے غیر متناہی سلسلہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ جب سلاتین دنیا کی یہ عطا ہے کہ زرہ زرہ سی بات پر خوش ہو کر اتنا دیتے ہیں تو حق تعالیٰ شان ہو اگر بے شمار عطا فرمائے تو کیا تعجب ہے حق تعالیٰ کی عطا تو دیکھئے کہ کس قدر دیتے ہیں مسیبت پر الگ ثواب ہے سبر پر جدا عجر ہے مسیبت سے عفیت حاصل ہو اور شکر کرو تو اس پر الگ ثواب ہے مسیبت دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اس پر الگ ثواب ہے پھر خلود رہا الگ کہ نعمت کو زوال ہی نہیں ہے یہ میرے اللہ کا قانون ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار لَا إِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کرو دے ہم زیادہ سے زیادہ دیں گے موسیقی موسیقی موسیقی